اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تو روزدار بچے ہو جائیں خوش کیونکہ آج میں نے دی ہے ایک بہت ہی مزیدار چکن ڈرم سٹکس کی بہت ایزی ریسپی آپ اپنی ماما کو بولیں کہ وہ آپ کو یہ والی چکن ڈرم سٹکس بنا کر کھلائیں اور مدرز بھی جو ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں کہ میں آج ان کے لئے ایسی ریسپی لائی ہوں کہ وہ افتار پر اپنے روزدار بچوں کو خوش کر دیں گی یہ ریسپی بنا کر تو چلی آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے آٹھ ادر ڈرم سٹکس لیں تھی اور اب میں کانٹے کی مدد سے ان کو اچھے سے گود رہی ہوں نشان لگا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ٹو ٹیبل سپون پسا ہوا ادرک لحسن ہے ادرک لحسن کا پیسٹ جو کہ میں نے اب ڈرم سٹکس کے اوپر ڈال دیا ہے تو بھی اس کانٹے کی مدد سے میں نے اس لئے اچھے سے گودا تھا کہ اچھے سے مسالہ جو ہے ڈرم سٹکس کے اندر جائے تو یہ ہے چلی سانس جو کہ میں لوں گی ون ٹیبل سپون بھر کر آپ چاہیں تو آپ حسب زائقہ حسب ضرورت بھی ایٹ کر سکتے ہیں مسالے میں اور یہ ہے جی سویا سانس اس کا بھی میں ایک ٹیبل سپون بھر کر ڈرم سٹکس میں ڈالوں گی تو جی بڑا زوردار مسالہ یہ تیار ہو رہا ہے اور اچھے سے اب آپ کو گوتے رہنا ہے آہستہ آہستہ کانٹے کی مدد سے چکن کی ڈرم سپیسز کو اب اس میں آپ حسب زائقہ نمک شامل کر دیں جو کہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اور اب میں اس کے اندر شامل کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون لال پسی ہوئی مرچیں آپ چاہیں تو آپ حسب زائقہ حسب زرورت بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں شامل کروں گی بلیک پیپر یعنی کالی مرچیں اس کا بھی میں ون ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ آٹھ عدد جو ہیں پرانے ہیں چکن کی اور کافی بڑی ہیں تو اس لیے میں نے مسالہ ذرا ہیوی قسم کا لیا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ خوب اچھے سے ہر ڈرم سٹکس کے اوپر پورا کا پورا مسالہ خوب اچھے سے لگا دیں اس کو بس ہمیں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہوگا صرف پندرہ منٹ کے لیے اور پھر اس کو ہم تیاری کی طرف لے کر آئیں گے تو پیورز یہ دیکھیں میں نے خوب اچھے سے مسالہ لگا دیا ہے اور کانٹے کی مدد سے بھی میں نے ڈرم سٹکس کو اچھے سے گود لیا ہے تاکہ اندر تک یہ سارا کا سارا مسالہ چلا جائے اور اب آپ اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں صرف پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر تو جی اب میں نے چولے پر ڈرم سٹکس کا پتیلہ رکھ دیا ہے اور بلکل ہلکی آج پہ دیکھیں میں نے اس کو پکایا تھا ڈھک کر تو یہ دیکھیں اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے پانی میں نے ایک قطرہ نہیں ڈالا بس یہ سارا کا سارا اس گوشت کا پانی ہے میں نے درمیانی سیوی توری سی کم آج پر میں نے اس چکن کو پکایا ہے اب آپ چیک کر لیں کہ چکن اچھے سے گل گئی ہے اس کو اتنا بھی نہیں گلانا کی ٹانگیں بلکل حلوہ ہو جائیں اور ٹوٹ جائیں ان کی خوبصورتی خراب ہو جائیں صرف آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو تیز درمیانی آنچ پر پکانا ہے اور جب یہ گلنا شروع ہو جائیں تو اگر پانی بچ جائے تو آپ پانی سکھا لیں تیز آنچ پر تو جی یہ ریڈی ہیں اب یہاں میں نے ڈبل روٹی کے پیسس لیے ہیں پانس سے چھے عدد ان کو میں سوکے والے گرائنڈر میں اچھے سے پیس لوں گی کیونکہ میں اب ریڈی کر رہی ہوں بریٹ کرمز تو جی آپ گھر میں اس طرح سے بہت آسانی سے بریٹ کرمز تازے تازے بریٹ کرمز ریڈی کر سکتی ہیں آپ کو کوئی مارکٹ سے بزار سے بریٹ کرمز لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھئے کیا زبردست سے بریٹ کرمز ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ان کو ایک بڑی سی پلیٹ میں نکال لیں تو جی یہ میں نے پانچ عدد بڑے دبل لوٹی کے پیسز کے بریٹ کرمز بنا لیے ہیں یہ تازی دبل لوٹی تھی کوئی خاص ضرورت نہیں کہ آپ باسی دبل لوٹی کے ڈرم سٹکس بنائیں تو جی دیکھیں اب یہ سارا کا سارا مسالہ میں نے سکھا لیا تھا چکن کا اور یہ ہیں بریٹ کرمز اب یہ دیکھیں یہ جو مسالہ تھا میں نے اچھے سے بچا ہوا پکا ہوا وہ میں نے ڈال دیا تھا ڈرم سٹکس اب یہاں میں نے لیے ہیں دو عدد انڈے انڈوں کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے تو ویورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چکن بھی اچھے سے گل گئی ہے اور اس کا سارا کا سارا جو پتیلی میں مسالہ تھا وہ میں ساری ساری ٹانگوں پر لگا چکی ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو دو عدد میں نے انڈے پھینٹے تھے اس میں میں نے ہاف کپ ڈالا ہے دودھ اور ان کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی انڈوں کو اس میں میں نے کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا انڈوں میں کیونکہ ہم نے بہت سارا اچھا سا مسالہ ڈرم سٹکس پر لگا دیا تھا یعنی کہ چکن کی ٹانگوں پر چکن کی لیڈ پارٹ پر تو جی اب وقت آگیا ہے کہ ہم اچھے سے وائنڈنگ سٹارٹ کریں تو اب یہ دیکھیں مسالہ لگی ہوئی ٹانگ پر میں لگاؤں گی بریڈ کرمز اس طرح سے بلکل آپ کو اس طرح سے ہلکے ہاتھ کی مدد سے چپکا لینے ہیں اس ٹانگ پر اچھے خاصے بریڈ کرمز ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اس طرح سے فائنڈنگ کر سکتی ہیں تو جی یہ بہت آسان ریسیپی ہے جو اب جھٹ پر افتاری میں ریڈی کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اور اس طرح سے آپ ساری کے ساری ٹانگوں کو دیکھیں میں مسالہ لگا رہی ہوں ہر ٹانگ پر بچا ہوا تاکہ ذائقہ لیک پیس کے اندر ہے اور آپ کو کھاتے ہوئے بہت ہی مسئدار سا لگے یہ لیک پیس اب یہ دیکھیں بلکل آپ کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے بریڈ کرمز چپکا دینے ہیں اور اب آپ انڈے میں ٹبوئیں اس طرح سے اچھے سے انڈا لگائیں اور اس پلیٹ میں رکھتے جائیں ایک پلیٹ میں آپ رکھتے جائیں ساری کی ساری ڈرم سٹکس اس طرح سے میں نے ریڈی کر لی اب میں نے درمیانی سے بھی کام آج پر تیل گرم کر کے رکھا ہوا تھا اب آپ کو شروع سے لے کے آخر تک ایک آنچ رکھنی ہے اور آپ کو آرام سے یہ ساری کی ساری ڈرم سٹکس ریڈی کر لینی ہے فرائی کر لینی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویور سے کتنی آسانی سے کتنے مزیدار سی یہ فرائی چکن ڈرم سٹکس ٹریڈی ہو گئی ہیں آپ کے بچوں کے لیے تو اس ڈرم سٹکس کو ضرور ضرور آپ ٹرائی کریے گا گرمہ گرم افتاری میں آپ فرائی کر کے دیں اور بچوں کو خوش کر دیں بچے آج کل روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ افتاری میں کوئی مزیدار سی اچھی چیز ہو تو میں نے آج ان کے لیے ایزی سی ڈرم سٹکس کی ریسیپی دی ہے تاکہ آپ آسانی ساتھ اپنے بچوں کیلئے یہ ڈیش ریڈی کر سکیں تو جی اب میں ایک ڈپ سوس پنا رہی ہوں اس میں میں لیا میونیز 3 سے 4 سپون اس میں کوئی سی بھی آپ کیچپ ڈال دیں چلی گارلک سوس ساتھی کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کانٹے کے مدد سے سوس کو اچھی سے پھیک دیں تو یہ بہت ہی مزیدار سوس ریڈی ہو گئی ہے ڈرم سٹکس کے لیے تذویرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپ اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور جو بھی سوال آپ کو پوچھ پوچھ میں اس کا جواب دوں گے تو ان رمضان میں خوب لطف اٹھائیں میری ساری کے ساری ریسیپ دیکھ کر کیونکہ ہر ریسیپ میں اور خوب ساری دعائیں کریے گا سب کے لئے اللہ حافظ